اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیر اوفیت سے ہوں گے میں ہوں آمیر حق اور آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح آواد حق بڑی مادرت چاہتا ہوں دوستو تھوڑا تاخیر سے اس لیے مجھے سٹارٹ کرنا پڑا کہ میری چائے کو آخری اُبالے آ رہے تھے اور میں اتنی مزیدار سٹریم کا آنند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا چائے کے بغیر یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوئی اس وقت ہم انسٹاگرام پر فیس بک پر اور یوٹیوب کے اوپر لائف جا چکے ہیں آج کا ٹاپک بڑا ہی مدے کا ہونے والا ہے ہم شریرام للہ جی کی مورتی میں چھپے کچھ رازوں کو آج جاننے کی کوشش کریں گے وہ راز کیا ہیں وہ گت چھن کیا ہیں آئے 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 آج آپ کو پتا چلے گا میں اس لیے تھوڑا تاخیر سے ہوں کہ جناب میں چائے بنا رہا تھا اور ابھی ہم میدان کے اندر موجود ہیں تو انسٹاگرام پر مجھے لوگ سن رہے ہیں جلدی کریں رام للو اب میرا مطلب ہے للہ جی کی مورتی کو آج ہم انیلیسز اس پر کرنے لگے ہیں مورتک شریرک بھارمک اتحاسک سماجک انیلیسز یہ ضرور نکالنا ہے آپ نے اس کے بغیر مدہ نہیں آتا تو کیونکہ جناب سنسکرٹ تو پھر چیخوں کی بھاشا ہے میرا مطلب ہے ساؤنڈز کی لینگویج ہے ٹھیک ہے جی تو ساؤنڈز کے بغیر یہ مدہ تو پھر آئے گا نہیں انسٹاگرام پر بھی درہ شیئر کر دیں بڑی چیخیں چوکھیں مجھے ادھر ادھر سنائی دے رہی ہیں ابھی شروع ہونے والی ہونے والی ہیں ڈکت نہیں آج یہ کچھ یونیک قسم کی انفرمیشن ہم پیش کریں گے اس سے پہلے کہ میں بقاعدہ پروگرام کا آغاز کروں میں سٹارٹ ہی میں ہمارے بڑے ہی پیارے ایک ساتھی ہیں میں آج کے پروگرام کو انہی کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اور آج کا پروگرام جو ہے وہ انہی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوگا انہی کا مشورہ تھا انہی کی رائے تھی اور انہی کی بات تھی کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے مورتی ان کی آہ بات سمپل تو جن کی مورتی ہے انہی سے ہم بات کر لیں گے آج ہیڈن کوٹس آپ کو کوسٹن مارک نظر آرہا ہوگا ابھی آپ کو سمجھ آجے گی کیا بات ہے مگر اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ میں جس چیز کا ابحاص کر رہا تھا اور جس چیز کا خوف تھا وہی ہونے لگا آپ کی سکرین پر پی ایم موڈی صاحب کو وشنو جی کا اوتار کہہ دیا ہے چمپٹ رائے جی نے ہاں یہ چمپٹ رائے جی جنرل سیکریٹری ہیں رام جنم بھومی کے ٹرسٹ کے انہوں نے اٹھارہ دسمبر کو جو آرٹیکل آپ کے سامنے ہے اس میں ذکر کر دیا کس ایک آرٹیکل ڈیٹیل میں چاہیے ہوگا تو لنک بھی اس کا ہے پی ایم موڈی تھوڑا سا مکھن لگاتا ہے اس کو یہ آگے سے دیا لگا دیتے ہیں ہل کسی ان کو چابی دینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ اگلے بندے کو اٹھا کے سر پر فٹا فٹی بھگوان بنا لیتے ہیں لارڈ وشنو کا اوتار تو لارڈ وشنو جی اتنے سالوں تک چائے بیچتے رہے ہیں ٹی سٹال کے اوپر ہیں یہ پہلا بھگوان دیکھا ہے جو چائے بیچتے رہا ہے وہ بھی پھیکی دودھ کم پانی زیادہ پتی ٹھوک کے ملائی روک کے واہ بھائی واہ وشنو جی کیا کہیں گی اگلی پوچھت آپ کی نسلیں کیا کہیں گی آپ کی اوبا پیڑی لارڈ وشنو سٹیشنوں کے اوپر چائے گر میں یہ بولا کرتے تھے یعنی پرانے وشنو تھے گپت کہری جان ویجان ویدیا کی باتیں کرتے تھے اور جناب یہ وشنو جی کے اوتار چائے چائے چھوٹے لوگ بلاتے ہوگر چھوٹے وشنو چائے 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 کیوں اپنا کیوں توا لگاتے ہو مجھے یہ بتاوا کیا زندگی زیادہ پسند نہیں ہے سادھی یہ شوکانیاں ٹی ٹو پارٹیاں ضرور ساتھ ایڈ کرنی ہوتی ہیں بھئی سمپل زندگی ہے اس کو جیو بیچ میں مسالے ٹھوکتے ہیں اور پھر ہم سے سنتے ہیں اور پھر ہمیں ہی گالیاں نکالتے ہیں واہ بھئی واہ اے صحیح تماشہ لگایا ہوئے ہمارے ساتھ پہلے ہمیں موری بنا کر دیتے ہو جب ہم اس میں تیر ٹھوکتے ہیں پھر ہمیں ہی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہو تو موری دیتے کیوں ہو اب یہ کس کم بہت نے کہا تھا کہ وشنو کا اتار بنا کر ہی دام لیں گے کیا ضرورت پڑی ہے تو پھر اس راملاللہ جی کو نکال لاؤ اس مودی کو بیچ میں فٹ کر دو کیونکہ وہ تو جیتا جاگتا وشنو کا اتار ہے تو اس پتھر کا کیا کرنا ہے مودی کو ٹھوک دو رسیاں روسیاں ڈال کے بیچ میں بان دو مگر نہیں ٹھوکنی پتھر ہی ہے اور جیتا ہوا وشنو وہ ادھر ادھر پھرتا رہ رہا ہے تو کام کی بات کرو کو سمجھ کی بات کرو کو سوچ کی بات کرو کوئی بدھی ترک کی بات کرو کوئی پرمانک بات کرو کیا کس قسم کے مانسک روگ آپ کو لگے ہوئے ہیں خیر یہاں سے تو چیز شروع ہونی تھی یہ ایک چیز تھی جس کو میں رکھنا چاہتا تھا مگر کہانی ابھی باقی ہے میرے دوست رام اللہ جی کی مورتی جیسا کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر بنیادی طور پر کچھ سوال مورتی کے دوارہ ہم رکھنے والے ہیں وہ سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ چار سے پانچ سال کے بچے کی ہی مورتی کیوں رام جی تو بڑے تھے بڑے بھی رہے ٹھیک ہے بچے رہے مگر رام مندر میں چار سے پانچ سال پانچ چھ سال کے بچے کی مورتی ہی کیوں یہ ہے سوال پہلا کہ عمر یہ کیوں ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے کا راز ہے ہوا کچھ ہی ہوں انیس سو انچاس میں جو کوٹ کی طرف سے روک لگا تھا سٹے لگا تھا اور مسجد کو بند کر دیا تھا بابری مسجد کو اس وقت ایک پکھنڈی کو سپنا آیا تھا وہ سپنا یہ تھا کہ رات اندھیرے میں اندھیرہ گھٹا ٹھوپ چھایا ہوا تھا چاروں اور بندے سو رہے تھے کتے بھونک رہے تھے دھوڑ کسی گلی سے چوکی دار کے سیٹھی مارنے کی عواز آ رہی تھی ہاں کبھی کبھی مالشیے کی بوتلیں کھڑکنے کی چھنچھن کی عواز بھی آتی تھی کسی گلی کونے سے کسی نچنیا کے شو ختم ہونے کا بھی پتہ ملتا تھا گلی کے سٹریٹ لیمپس کبھی بج رہے تھے کبھی جل رہے تھے ہل کے ہل کے بادل چھائے ہوئے تھے ارد گرد سناٹا اور ہوں کا عالم چاہید اس وقت بھوت پریت ہی گھوم رہے ہوں گے اسی اسنا میں اور اسی ٹائم یکا یک بابری مسجد کے دروازے پر لگا تالہ چھن سے کھل گیا اب دیکھ کون رہا تھا اے جس کو سپنا آ رہا ہے وہی 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 وہ دیکھ رہا تھا اب ہونی کو کول ٹال سکتا ہے وہ بڑھتا ہے اور اسی رہس میں ہے کہ یہ یکا یک تالہ چمت کارک طور پر کیسے ٹوٹ کر نیچے گرا یہی سوچ رہا تھا کہ کھل کھلاتی ہوئی ہسی اور پاؤں کی جھنگار سے اس کے کان لرز اٹھے اس کی آتماں مچل اٹھی اور اس کے اندر کی آستہ مچلنے لگی اُبلنے لگی اس نے سوچا کھو جوں یہ کیا رہس ہے وہ بھاگا تیزی سے بھاگا جوں جوں وہ بھاگتا تھا اس کھل کھلاتی ہوئی ماسوم ہسی کی آواز اور دور ہوتی جاتی تھی رات کا سناٹا کوٹ کا سٹے آرڈر بابری مسجد گمنام گلیوں میں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی بائیں بل کھاتی ہوئی گلیاں اور وہ سپنوں میں اس کھل کھلاتی ہوئی ہسی کو ڈھونڈ رہا ہے چلتے چلتے وہ ایک ایسی بند گلی میں پہنچا جہاں ایک چھوٹا سا خانہ بنا ہوا ہے وہ چھوٹا سا خانہ جیسے مانو پرانے گھروں کے اندر کتاب رکھنے یا دیا رکھنے یا مورتی رکھنے کا شلف ہوا کرتا تھا بس یہیں اس نے دیکھا رک گیا کہ چار پانچ سال کا بچہ وہاں براجمان ہے اور اردگرد جمکٹا لگا ہے اور لوگ اس کی پوجہ میں مگن ہیں ہوئے 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 یہ دیکھ کر تو جیسے اس کو سورگ کے درشن ہو گئے ہوں مانو آتما کو مکتی اور موکش مل گیا ہو بس یہی سپنا تھا جس سپنے کے کارن آج رام مندر میں جو مورتی ستھاپت کی گئی ہے وہ پانچ سے چھ سال کے بچے کی ہے کہانی سمجھ آگئی اب آپ کہہ رہے ہوگے وہ اپنی طرف سے بھونگیاں مار رہا ہے جو لو تھوڑا سن لیتے ہیں آپ کو سنا دیتے ہیں یار آپ بھی یقین نہیں کرتے مجھ پہ کیا کروں آپ کہتے ہیں اپنی طرف سے چھوڑتا رہتا ہے گپیں تو تھوڑا سن لیتے ہیں جی سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں کان لگا یہ درہ توجہوں سے یہ آپ کو سنا دلگوں آواز ٹھیک آ رہی ہے درہ مجھے بتا دیں اگر آواز کا ایشو ہو رہا تو مجھے بتا دیں آواز ٹھیک آ رہی ہے جی تیس دسمبر کی رات تمہیں نے دیکھا تیس دسمبر کی رات ٹھیک ہے یہ سنتے ہیں ہم جی نہیں آ رہی اچھا نہ ایک منٹ رکھے اگر آئی آ رہا اچھا میری تو آ رہی ہے نا تو ایک منٹ میں سیٹنگ چینج کرتا ہوں یہ سننے والی ہے اب آئے گی شر سورہ اگر کی رات میں نے دیکھا میرے شال سے نہیں میری آواز تو آ رہی ہے مگر اس کی آواز نہیں آ رہی ہوگی بڑی دکت کیا کریں یہ کام کرنا پڑے گا نہیں میری تو آ رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کی آنے چاہیے نا جو میں سنانا چاہ رہا ہوں اس کی آواز کیوں نہیں آ رہی اس کی آواز بڑی ضروری ہے درو کے ذرا سیٹنگ کر لوں تھوڑا یہ بڑی دکت ہو جاتی ہے اب سنگر تیس ہمار کی رات میں نے دیکھا سکتے کہ باپری مادیت میں یہ اس تیس روشنی میں میں نے دیکھا چاہیے 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 میں نے دیکھا کہ اس طرح دروازے کا تعلیٰ دوکر زمین پر پڑا تھا اس کی آسان پر بودھ رکھا ہوا تھا لوگ آپ چاہیے چاہیے وہ مڑ گیا بھئی یہ باز ہی نہیں آنگی بھی میں کی کرا اس سے میں چھنکنا بجا ہوں روکو دھرا یار مجھے پھر ادھر سے جانا پڑے گا یہ ہی ہو سکتا ہے ایک منٹ رکھیں یارا رکھیں ہاں جی ادھر سے آ رہی آواز یارا ایک منٹ دھرا توڑی میر بنی ہے اس طرح تو مزہ خراب ہو جائے گا روکے دھرا اب آنی چاہیے باز اگر اب بھی نہیں آئی تو پھر مزہ خراب ہو جائے گا چس نہیں آنی ہاں اب سنیں ادھر پتہ نہیں کیا مسئلہ باندھ رہا تھا یہ سنیں جی یہ سننے والی چیز ہے ہوئے 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 ادھر تو پھائی تبھائی مچ گئی تیز دسمبر کی رات میں نے دیکھا کہ بابری مسجد میں یکھا یک چاند میں سے پھڑی اور اس تیز روشن میں میں نے دیکھا یہ چار پانچ سال کا بہت خوبصور کرتا تھا ہے جب پہ ہوشی ٹوٹی تو میں نے دیکھا کہ صدر تروازے کا تعلہ دو کر زمین پر پڑا تھا سی آسان پر بودھا خوا تھا اور لوگ آپ کی ہوتا رہے ہیں موسیقی 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 لو جی چھری رام للو میرا مطلب ہے للہ جی یکا یک چمتکارک مادھیم سے پرکھٹ تو ہو گئے مگر پرشن یہ کرنا تھا میرے جیسے بھولے آدمی نے کہ جس وقت راون جی سیتا جی کی ٹانگوں سے اُٹھاگر لے کر جا رہا تھا اس وقت کہاں پرکھٹ ہوئے ہوئے تھے جی یہ پرکھٹ سارے آپ کے دیوی دیپتہ مسلمانوں سے بودھ سے کرسٹن سے پنگے لینے کے لیے ہی ہوتے ہیں اپنی پتنی کی رکشہ کے لیے یہ پرکھٹ پروکھٹ کدھر جاتا ہے ان کا اس وقت بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے جی آ یک آ یک پرکھٹ ہو گئے تالہ توڑ دیا تالہ توڑ دیا تو راون کا تالہ نہیں ٹوٹا ہم کیا سمجھا ہے فدو سمجھا ہے ہمیں ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہوا فدو ہم نہ فدو ہیں نہ چتو ہیں جو موڈی کو بھی وشنو مان لیں کوئی اور ہوگا جس کو مناتے ہوگے ان کو لگاؤ چونہ ہاں ہاں اس وقت کیا ہوتا ہے نیچے ایک بھائی لکھ رہا ہے بیٹری لل ہو جاتی ہے ہاں بیٹری لل ہو جاتی ہے ل یو ڈبل ڈ جی اب آگے ہی سن لو وہ مورتی رکھی کس نے تھی چار پانچ سال کی یہ ہی اور جو بڑی بڑی کسی کو سپنا آ گیا یہ ہے ساری کہانے اب وہ مورتی کس نے رکھی تھی آگے خود ہی بتا دیں گے ہاں جی ایک بندہ اے سن لوگ ذرا مگر مسجد میں ہوئے کرشنے کی واسطہ وقت مگر مسجد میں ہوئے کرشنے کی واسطہ وقت کچھ اور ہی ہے جنہوں نے رامبورتیوں کو مسجد کے اندر رکھا تھا انجی مگر چمتکار کی واسطہ وقت کچھ اور ہی ہے ابھی بھی وہ مہنت پاکھنڈ زندہ ہیں جنہوں نے وہاں پر یہ ٹیٹو پاٹھی کی اور اس کو بھنگ کا نشے میں سپنا آنا شروع ہو گیا لو سن لو اب اس کا انٹرویو سن لو جس نے رکھی تھی مورتی اس کا انٹرویو سن لو مہنت رام سوہک داستی مہراز ساستری اکھل بھارتی رامان سمپردائی کے پردھان منتری یہ پرائیویٹ مہنت بھی ہیں اور اس ٹرسٹ کے سروادھیکاری ہیں اس نے رکھی اس نے اکتی میں پردھان نیر صاحب تھے کھے کے نیر جو یہاں کے ڈی اپنے کے لئے اور کھے کے نیر ڈسٹرکٹ میڈسٹریٹ وہ بھی بیچ میں انوالو تھا یہ بول رہا ہے تو انچاس سے لگا تھا فرتما رکھی گئی ہے تب سے نہیں ہٹائی گئی ابھی تک تو یہ رکھی مہنت رام سوہک داستی اپساس تھی جو آپ سامنے میں ہے آپ نے ہی رکھی تھی انہوں نے مورتی رکھی تھی لو لگ گئے لو جی لگ گئے آپ کیا کریں آپ کو پتہ ہے میں کیوں سنا رہا ہوں اس کے بیچے وجہ ہے اب آپ کو کہانی سناتا ہوں چلو یہاں سے آتا ہوں پھر کہانی سناتا ہوں ہمجی یہاں سے ذرا کہانی سنا یہاں سے انٹر ہوکے کہانی سناتا ہوں آپ کو ایک جی دوستو اب آپ کو یہاں سے آواز آ رہی ہوگی میں فون سے آگئے ہوں اب میں کہانی سناتا ہوں یہ میں نے چیز آپ کو کیوں بتائی کہ چار پانچ سال دو وجہ سے سنائی ہے نمبر ایک یہ مورتی جو اس وقت رام مندر کے اندر رکھی گئی ہے یہ مورتی چار سے پانچ سال کے بچے کی کیوں ہے ایک تو یہ ریزندی آپ کو دوسری وجہ یہ بتانا مقصد تھا کہ یہ پاکھنڈیوں نے جا کر رات کو رکھی تھی پرکٹ پروکٹ کوئی نہیں ہوئی تھی یہ جھوٹ بولا گیا اب میں آپ کو لے کر جانے لگا ہوں ایک مزے کی بات کی طرف کیا یاد کریں گے آپ آپ کو ایک مزے کی کہانی سناتا ہوں ہنجی چلیں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کیوں رکھی جاتی ہے مورتی مورتی چھپا کر رات کے ٹائم کن کے دوارا ایمورتی رکھی جاتی ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی آپ کی سکرین کے اوپر کون سی کتاب ہے چھتیارت ترتاشت چھتیارت ترتاشت ٹھیک ہے جی چھتیارت ترتاشت تا ایک دشم سمولاس ہے جاروان چپٹر اس کا پنہ بانجے گا ڈھائی سو ٹو ففٹی ٹھیک ہے جی ٹو ففٹی اب آگے چلیں کیا پرشن ہوتا ہے پرشن سننا ذرا یہ ساری چیزہ آپ نے سننی آپ کو سمجھ آئے گا مورتی کیوں کیسے رات کو پہلے رکھی جاتی ہے یہ ایک سٹریٹیجی ہے اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں بابری مسجد میں انیس سون چاس میں مورتی رکھنے کا اصل وجہ اصل کارن کانٹروورسی کریئٹ کرنا تھا یہ اس وقت بیج تھا نائنٹین فورٹی نائن کے اندر یہ بیج بویا گیا تھا جس کا پھل ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے اندر یہ کھا رہے ہیں تو نارمل ہندو کو انہی کے شاستروں سے بتانا مقصد ہے کہ آپ سے پہلے بھی آپ کے پورک مورک یہی کاریہ کرتے رہے ہیں بود کے ساتھ بھی جین کے ساتھ بھی سکھوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی کرسٹنز کے ساتھ بھی ہر بھومی کے ساتھ یہی کام کرتے رہے ہیں یہ ریفرنس بہت امپورٹنٹ ہے پاکھنڈیوں کو ننگا کرنے کے لیے یہ آپ نے غور سے سننا ہے یہ دیکھیں جی پرشن پوچھا جاتا ہے مورتی پوجہ کہاں سے چلی مورتی پوجہ کہاں سے چلی سوامی دیانت کہتا ہے جینیوں سے جین مت والوں سے مورتی پوجہ چلی ہے جینیوں نے کہاں سے چلائی ان کو کہاں سے ملی سوامی دیانت کہتا ہے اپنی مورکتہ سے انہوں نے خود انونٹ کی کریئیٹ کی اب یہاں یہ سارا آپ نے پڑ جانا ہے جو میرے مقصد کا ہے وہ میں بتاؤں گا اتر میں سوامی دیانت سرسواتی کہتے ہیں یہ مورتی پوجہ کیول پاکھنڈ مت ہے یہ مورتی پوجہ کیول پاکھنڈ مت ہے جو جینیوں نے چلائی یہ دیکھیں جینیوں نے چلائی اس لیے ان کا کھنڈن بارویں سمولاس میں کروں گا یہ بولا اب یہاں سے ہم نے آگے بڑھتے جانا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پڑھانا ہے اچھا پھر انہوں نے چلے میرے خیال سے ریلیونٹ انفرمیشن ہے اس کو کسی اور دن کے لیے رکھتا ہوں ٹائم بچانا ہے کیونکہ میں نے فوکس کرنا ہے مورتی پوجہ کیسے رکھی اور کیسے معاملہ کیا رہتا ہے اب آپ نے یہ سمجھنا ہے توجہ یہاں سے بہت امپورٹنٹ بار شروع ہونے لگی ہے یہ دیکھنا درہا سوامی دیانت کہتا ہے اور بہت سے ویاس آدھی مہارشیوں کے نام سے من مانی اسمبھب گاتھ یکت گرنث بنائے ان کا نام پران رکھ کر کتھا بھی سنانے لگے کون ہندو پاکھنڈی جو جینمت سے مورتی پوجہ شروع ہی تھی اور کیا کرنے لگے اوہ 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 ادھر سے سنو دوستو بہت امپورٹنٹ ہے اور پھر ایسی ایسی وچتر مایا رچنے لگے کہ پاشن کی مورتیاں بنا کر گپت کہیں پہاڑ وہ جنگل آدھی میں گاڑ آئے وہاں رکھائے وہ بھومی میں گاڑ دیا اچھا میں دھر آئے مورتیاں بنائی پتھر کی ان پاکھنڈیوں نے اور گئے کسی پربت پر پہاڑ پر کسی جنگل میں رکھ دی یا پھر کسی بھومی میں یہ دیکھیں تبجھو کریں یہ ہوا ہے انیس سو چاس میں اس مورتی چار پانچ سال کی مورتی کا آج ہم انیلیسز کر رہے ہیں کہ یہ مورتی وہاں پر انیس سو چاس کے اندر چار پانچ سال کے بچے کا ڈراما کر کے کیسے رکھی گئی وہ بھومی میں گاڑ دیں اب دیکھنا گاڑنے کے بعد کیا کرتے ہیں پسچات اپنے چیلوں میں پرسد کیا کہ مجھ کو راتری کو سوپن یعنی سپنے میں مہادیو پاروتی رادہ کرشنا سیتا رام و لکشمی نارایان اور بھینرو انمان آدھی نے کہا ہے کہ ہم اموک اموک ٹھکانے ہیں ہم ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں ہم کو وہاں سے لا مندر میں ستھاپن کر اور تو ہی ہمارا پجاری ہوئے تو ہم منو ونچت پھل دیں لو جی لو جی لو جی یہ ہوا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میں بات کرتا ہوتا تو آپ آروب لگاتے سوامی دیاند کہہ رہا ہے یہ یہ رچنا پرچین کال سے مہارشیوں کے نام سے من مانی اسمبھو گرنط بنائے جن کا نام پران رکھا ان کی قطعہ سنائی گئی اور ایسے ایسے وچتر مایا رچے گئے کہ پاشن کی مورتیاں بنا کر گپت کہیں پہاڑ جنگل یا کسی بھومی میں گاڑ دی اس کے بعد جا کر اپنے چیلوں کو اگڑاتے رہے مجھے رات کو خب سپنے کے اندر مہادیب پاروتی رادہ کرشنا سیتا رام لکشمن نرائن بیرب حنمان عدی آ کر کہہ گئے ہیں ہم ادھر ادھر بھٹکریں پھر رہے ہیں ہمیں وہاں سے نکال کر ایک مندر بنا کر وہاں ہماری مورتی اسطاپن کر کے تم ہی پجاری بننا جی سناتریوں میں نہیں بات کر رہا میں نہیں بات کر رہا آریہ سماج آپ کا سناتری بات کر رہا سوامی دیانند سرسواتی ویدھوں کا گیاتا مہاری شی ٹھیک ہو گیا جی اب آپ کو پتا چلا میں کیوں یہاں سے شروع کر رہا تھا ایک چار پانچ سال کے بچے سے ہی یہ کہانی کیوں شروع ہوئی پوائنٹ نمبر ون دوسرا سوال اس مورتی کو لے کر چیلنج ہے پورے ہندو سماج کو اور رام بھکتوں کو چیلنج ہے سینہ ٹھوک کے شری رام کا یہ جو چتر یہ جو فوٹو سامنے آئی ہے اس کو صد کر کے دکھاؤ اے شری رام ایسے ہی دکھتا تھا اس کو صد کر کے دکھاؤ آج سوال یہ نہیں ہے رام کا ستتو تھا کہ نہیں رام کی جنم بھومی یہ تھی کہ نہیں سوال تو بڑھتے جا رہے ہیں جنتہ جاننا چاہتی ہے نیشن وانٹس ٹو نو جی تو چیلنج ہے ہم تھوک کے کسی مائی کے لال سناتری کے اندر دم ہے لنک پبلنگ